موسیقی 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 آج تھوڑی موٹیویشن کی بات کریں گے میرے چار وہ ڈی کی بات کریں گے جو سکسیس فل بننے کیلئے ضروری ہے جو میرے اوپر کام کرتے ہیں اور میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ اگر آپ چار ڈی کی اوپر کام کریں then you'll be successful چار ڈی کے بارے میں ڈیپ میں بات کرتے ہیں کون سے چار ڈی ہے پہلا ڈریم دوسرا ڈیرلائن تیسرا ڈسپلن چوتھا do not give up جی ہاں چار ڈریم ہے جس کی اوپر کام کرنا ہے ڈریم سب سے پہلے آپ کا ڈریم کیا ہے کیا goal ہے کیا target ہے کیا بننا چاہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ڈریم کے اندر اور وہ ڈریم وہ ڈریم نہیں ہے جب رات کو سوتے ہیں وہ ڈریم سچ ہونا ڈریم نہیں ہوتا وہ خواب نہیں وہ ڈریم جو دن کے اندر آپ لیتے ہیں وہ ڈریم جو دن کے اندر آپ دیکھتے ہو کھلی آنکھوں سے کھلی آنکھوں والا ڈریم آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں ضروری ہے وہ ڈریم کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کیا آپ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کا ڈریم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے that could be anything that could be a cricketer that could be a bodybuilder could be a fitness model could be an india's next prime minister india's next bollywood superstar singer anything وہ آپ کا ڈریم ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا ہے دوسرا ڈیڈلائن ڈریم ڈیڈلائن ادھورہ ہے انکمپلیٹ ہے اگر ڈیڈلائن نہیں ہے تو ڈریم اچیو نہیں ہوگا جب آپ ڈریم کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کا جو بھی ڈریم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ end point دیکھنا ضروری ہے وہ ڈیڈلائن ہے ڈیڈلائن ضروری ہے اور ڈیڈلائن کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے فائنل ڈیڈلائن ایک ہوتی ہے ڈیڈلائن ایک فائنل ڈیڈلائن کو آپ نے سمال حصوں میں بانٹا ہوا ہے تھوڑی ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بارے میں ڈیڈلائن is something جیسے آپ کو معلوم ہے فیملی کے اندر شادی آ رہی ہے فیملی کے اندر شادی آ رہی ہے تو ڈیٹ فکس ہوتی ہے جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو فیملی کی وہ ڈیڈلائن ہے سب کچھ کمپلیٹ ہونا چاہیے تب تک جس اندازہ لگائیں اگر فیملی کے اندر شادی کی بات چل رہی ہے شادی کی پکی ہوگئے لیکن ڈیٹ فکس نہیں ہوئی جب تک ڈیٹ فکس نہیں ہوگی تب تک نہ تو آپ ریزارٹ ہوتل پیلیس بک کریں گے نہ تو آپ شادی کے کارڈ بنوا سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی کک یا حلوائی کو ابھی فائنل کریں گے نہ ہی آپ پوری فیملی کو انویٹیشن دے سکتے ہیں جب تک وہ ڈیڈلائن نہیں ہے تب تک سارے کام ادھورے ہوں گے ڈیڈلائن جب آپ کے لئے سیٹ ہو گئی اب سارے کام اس ڈیڈلائن سے پہلے اچیو کرنے کے لئے ساری فیملی اپنا اپنا کام کرے گی جب آپ کے پرسنل گول ہے اور اس گول تو آپ نے دیکھ لیا یہ بننا ہے لیکن آپ کے ڈیڈلائن نہیں ہے تو بیسیکلی جو بک ہوتی ہے جب بکس آپ رکھتے ہیں تو اگر لاسٹ پوائنٹ کی اوپر تو وہ ساری بکس گر جائیں گی جب بکس پر اب رکھیں تو یہاں لاسٹ پوائنٹ جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے بک کا اگر یہاں پر سٹاپ نہیں ہے تو بکس گر جائیں گی تو this is the last dead point for the book اور تب آپ بکس ساری ریک کر سکتے ہیں تو ڈیڈلائن ضروری ہے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لئے you have to give a proper ڈیڈلائن کی اس سال اس سال تک میں یہ کرنا چاہوں گا complete کرنا چاہوں گا یہ آپ کا ڈریم ہے اب تب تک وہاں پہنچنے کے لئے آپ کو وہاں کیا کرنا پڑے گا تیسرا پوائنٹ ڈسپلن ڈریمز اور ڈیڈلائن کے بعد اگر ڈسپلن نہیں ہے اپنے گولز کی طرف تو پھر ادھورا کام ہے ڈریمز 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 تو جب آپ کسی چیز کی اوپر ٹائم لگا رہے ہو وہاں پر آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا جب جب گول سیٹ کرتے ہو وہ ڈسپلن آپ کو رہنا پڑے گا سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں تو ایوری ڈی ڈی منڈے ٹو سیرڈے آپ سکول کالیج جاتے ہیں نو بے جاتے ہیں پانچ بے جاتے ہیں یہ آپ کا ڈسپلن ہے اور اسے ڈسپلن پر کام کرنا پڑے گا وہ ڈسپلن ضروری ہے ڈی شو اپ ایوری سنگل ڈی چیہاں اگر آپ جم کے اندر باری بلڈر پڑنا چاہتے ہیں تو یوں نوہی ڈسپلن is going to be نو آف ڈیز نو سکپ آف ڈی مطلب ہے سکپ ڈیز ایسا نہیں ہوگا ایسا وغیرہ چیٹ ڈیز یہ وہ نہیں کرنے پڑے گا یوں ہی آب ٹو بی کنسسٹنٹ انڈ ڈسپلن is امپورٹن ویڈاوٹ ڈسپلن مطلب انشاشن بغیر آپ ادھورے ہیں بسیکلی تو آپ کا منڈ ڈول جائے گا بھی کیوں آپ کو لگتا ہوگا نہیں اپنے آپ سے آپ دھوکھا کھا لیں اور ڈسپلن کے بعد last point ہے do not give up یہ ایک ایسا point ہے اب آپ سوچ بہت لوگ ہیں I am one of those جو ڈریم بھی ہے جس کے ڈریم کے بعد آپ ڈیڈلائن بھی رکھتے ہو کام کر رہے ہو پوری ڈسپلن کے ساتھ لیکن چوتھا point failure وہاں پر آپ give up کر جاتے ہیں give up کر گئے کیونکہ بات نہیں بنی اور جو آپ کا goal تھا وہ آپ نے switch کر دیا چوتھا point ضروری ہے do not give up کیونکہ آپ کو goals achieve کرنے میں آسانی نہیں ہوگی وہ دکتیں آئیں گی وہ problem ہوگی وہ hustle وہ کھڑے آپ کو ملیں گے اس journey کے دوران یہاں پر آپ نے اپنے آپ سے commitment کرنی ہے do not give up no matter what i am going to stay on my track i will chase my goals day in day out month in month out year in year out no matter what give up give up نہیں کرنا آپ کو معلوم ہے کہ almost 90% people اس سے زیادہ نمبر ہوگا جو give up کر دیتے ہیں اپنے goals کے give up کر دیتے ہیں کوئی چیز چیز کرتے ہیں give up کر دیتے ہیں شاید بات نہیں بنیں گی اپنے من اپنے آپ سے بات کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہے so do not give up یہ چوتھا point ایسا ہے جب آپ give up نہیں کریں گے آپ نے سب کوئی try کیا you didn't give up now وہ circle آپ کا دھومارہ گھومے گا وہ dream آپ کو یاد آئیں گے وہ discipline آپ نے follow کرنا ہے deadline discipline وہ ہی آپ کا کام چلتا جائے گا تو وہ چلتا جائے گا کیونکہ last point i do not give up وہ ہی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے تو اگر آپ کی deadline بہت final point دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں prime minister بننا جاتا ہوں you cannot be a prime minister right away small goals کرنے پڑیں گے سب سے پہلے اس گاؤں کا سرپنچ کا گول یا MLA کا گول یا MP کا گول وہ آپ بانٹ رہے ہیں اس اپنے گول کو اور وہاں سے منیسٹر لیول سے وہاں پر آگے چیف منیسٹر سے ہوتے ہوئے آپ آگے جاتے ہیں یا آپ NP سے آگے جاتے ہو سو بائپاس کرنا آسان نہیں ہے پولٹکس تھوڑی الگ ہے یا آپ everything is possible if you are rich اگر آپ rich تو کون سے goal آپ کے you're just making money so rich is separate طب ہی ڈرائیو ہوتی ہے جب آپ actually ground floor پر ہو پر ہو پر ہو پر ہو تو وہ جو ڈرائیو ہوتی ہے کام کرنے کی وہ بہت جبردست ہوتی ہے compare to when you're on top floor جس طرح سے کو going for mr world mr universe mr olympia وو جو breaks ملسٹر olympia تک پہنچنے کے لئے آپ کو نیچے سے چلنا پڑے گی تو یہ تو آپ کو میں small بتا رہا ہوں چاہے وہ chief minister ہے چاہے وہ mr olympia تک بننا ہے تو یہ small چیزیں ہیں اسی لئے وہ جو ڈیڈلائن ہو آپ کو سپٹ کرنی پڑے گی تو یہ میں چار ڈیز ہے اپنا goal set کریں life میں جو بھی بننا ہے آپ کو rough road سے نکلیں گے آپ ڈائریکٹلی وہ highway پر نہیں جائیں گے جو بلکل smooth ہے no traffic آپ سب سے پہلے گلیوں سے نکلیں گے کھڑوں اور رستے سے نکلیں گے ایک کھیتوں سے نکلیں گے جہاں پر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے خود رستہ بنانا پڑے گے ایسی ایسا جگہ ہے گا جنگلوں میں سے جب آپ روڈ تک پہنچنے سے پہلی آپ کو کئی جگہ سے دھکے کھاتے ہوئے روڈ تک پہنچیں آپ کی ڈرائیو سمووز ہو جاتی ہے کوئی بمپ نہیں کوئی ٹرافک نہیں and you see the destination لیکن جب تک آپ کھیتوں کے اندر گلیوں کے اندر چھوٹیوں سے رستے کھڑوں کے اندر نکل رہے ہیں تب تک آپ ابھی بہت دور ہوں اس چیز سے اور وہاں پر وہیں پر ہی لوگ کیا کرتے ہیں give up کر جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنا at least you can see کہیں نہ کہیں پر مجھے highway ملے گا اور جب highway ملے گا تو مجھے معلوم ہے اس سائیڈ دلی ہے اس سائیڈ Bombay ہے تو وہ highway آپ کو بتائے گا ڈلی بام। ایسا اور لائیف میں ایسا ہ Gumyer ڈی خواب کے ساتھ کوئی نہیں تو چار ڈی ہے اور اگر ویٹ لوس کی بات کریں آپ سیٹ لوس کی بات کریں تو 5 مہ ڈی ایڈ کر لو ڈایڈ سب سے خاترناک ڈی ہے اگر آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو پانچ مندی آپ کے لیے ہے ڈائیٹ جی ہاں ڈائیٹ بہت ضروری ہے وہ ڈائٹ کہاں آئے گا ڈیڈڈ لائن کے بعد جی ہاں وہ آئے گا ڈریم then ڈیڈ لائن then ڈائٹ then ڈسپلن to follow that ڈائٹ and then do not give up you might be tired آپ تھگ گئے ہیں آپ کو ڈائٹ بورنگ لگ رہی ہے آپ کے شوگر بڈز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے میٹھا بند کیا ہوا ہے آپ نے سٹرک ڈائٹ فالو کر رہے ہیں وہ جو عجیب سی حلچل ہوتی ہے باڈی کے اندر اس سے لوگ گیوپ کر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ہمت چھوڑ جاتے ہیں کوئی بندہ پیزا کھا رہا ہے کوئی مٹھائی کھا رہا ہے کوئی سویٹ چیزے کھا رہا ہے کوئی جنگ کھا رہا ہے آپ کے موہ میں پانی آتا ہے to control that discipline is important and then do not give up چلیے take care guys I gotta go love you